قرآن مجید میں جو حکم ہے نہیں ان المنکر کا اس کے کئی حکامات تو ایسے جس میں واضح ہے مثل اللہ کیا میں خط کرنا یا نماز پڑھنا اس میں لیکن نہیں ان المنکر کے بارے میں حدود و قیود میں بعض اوقات لوگوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کس حد تک ہمیں نہیں ان المنکر کے لیے آگے جانا چاہیے اور کہاں ہم پہ لازمی ہے اور کہاں کہاں پہ ہمیں گنجائش ہے کہ ہم وہ کریں جاتا ہے باک شباب آپ کی بہت بہت پیاری ہے امر بن معروف اور نہیں ان المنکر قرآن مجید کا بہت بڑا مضمون ہے اور ایمانواروں کی غیرت سے علاقہ یہی چقاضہ ہے کہ اگر ایمان کے بارے میں تمہارے اندر غیرت اور حمیت ہے تو اس کے خلاف خطر دیکھو ترپ اٹھنا تھا ہی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پوری کوش کرنی چاہیے مگر اللہ تعالیٰ نے ہر دیکھا یہ بات مستطا تم تو کہیے نا مقیل کر جائے تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو ایسا کام نا کرو جب بس میں ہی نہیں ہے ہم اٹھ کر ایسے کاموں کے لیے اٹھ کر رہے ہوں دو چار آدمی پھر حکومت کی گرفت میں آ جائیں یا وہ برے لوگ ہمیں ہی قتل کر جائیں تو نفع کی بجائے نقصانی ہوا پہلے تو یہی چاہ کرنا کہ کوئی اس میں مسئلہ زیادہ ہے یا پہلے سے برائی بڑھ جائی امام ابن تحمیت جیسا شخص شیخص اسلام تاتاریوں نے حملہ کیا تو وہ سپاہی شرابیں بھی پیٹے تھے اور مسلمانوں کو قتل کرتے تھے بدا ہے اسلام لے آئے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ امام صاحب یہ شراب پی رہے ہیں رکھ کر رواز کرنا چاہیے امام صاحب نے فرمایا بوتلیں ملتی ہیں نا شراب کی اور لاور ان کو دے دو انہوں نے کہا آدھ ہو گئی امام صاحب کہ شراب آپ کہتے ہیں فرمایا آپ دو برائیوں میں فرق کریں کہ جب یہ ہوش میں ہوتے ہیں مسلمانوں کے سرکرم کرتے ہیں وہ ہلکی بات ہے یا یہ ہے کہ یہ شراب پیئیں اللہ کی ازارہ میں جا کر جانب میں جائیں مسلمان تو بچے رہیں گے تو حکمت اور دانائی دین کا حصہ اللہ کی کتاب میں جو آتا ہے بار بار یہ نکتے کی بات ہم حضیث ترجمہ کر دیتے ہیں کہ پیغمبر لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے حکمت کی دیتا ہے آیات پڑھتا ہے اس پر بھی آپ ذرا غور پھوائیں یہ جہاں جہاں قرآن مجید میں آتا ہے حدیث پاک ٹھیک ہے جب اللہ نے آپ کو حکمت ستا کی تو اس کے ہی سمرارات میں پھالا کہ آپ نے اچھے اچھے کلمہ ہمیں دیئے اور قرآن مجید میں یہ جو بات آتی نا کہ پیغمبر تلاوت کرتا آیات کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے بہت توجہ طلب آپ پڑھے لکھے 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 یہ تینوں چیزیں قرآن کے اندر ہیں آیات بھی کتاب حکمت پوری بھی کتاب ہی ہے مر میں جو بتاؤں گا وہ خاص ایسا آیات ساری ہیں شروع سے آخر تک نہیں آیات سے مخصوص آیات مراد ہیں جن میں دلائل بیان ہوئے ہیں جہاں قطر اللہ تعالیٰ کہنہ فی ذالک آیات للعالمی کہیں کہنہ فی خلق اس محوات جہاں اپنی توحید کی رسالت کی آخرت کی دلیلیں بیان ہوئی ہیں وہ ٹکڑا ہے آیات کا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا پہلے دلائل بیان کرتا ہے زبردسجی نہیں منواتا کہ اللہ ہے آخرت سنی سنائی بات نہیں ہر بات کی دلیلیں دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے ایک ہونے کے یہ ثبوت بڑا پڑا ہے اور وہ آپ کا شعبہ بالکل اس سے متعلق ہے باقی بھی شعبہ سائنس کے مگر آپ لوگ جو میڈیسن کے تحرابیل ہمیں جسم کے ایک آزا پر آپ نے علید 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 کتابوں کے ڈے لگا دی پتا نہیں کرتا کہ یہ سوچی سمجھ بڑے سین اور بڑے دماغ اور حکیم کا منصوبہ کوئی ایک بات بھی فضول نہیں نظر آتا اب اس کو بھی کوئی کہ بس اچانک مل گیا بن گیا انسانی حیرت وڑی بات یہ نیز نہیں بن سکتا یہ کتاب نہیں بن سکتا یہ صحیح بھرک نہ کٹے ان کو جلد بندی نہ کرے کوئی کہہ دے نہیں خود بہت سائی گر گئے یا سترے بن گئے یا کتاب بن گئے جیسے وہ جاہل ہے نا اس منظم کائنات کو دیکھ کر جو کہتا ہے نا یہ خود بہت بنی صرف ڈھیٹ ہے بے شرم ہے ورنہ ذرہ ذرہ پکار رہا کہ جیسے میں مجھے بنایا نہ اس سے زیادہ کوئی دھنہ آئے نہ کوئی ذرہ فضول ہے جس میں انسانی میں جو آزار کہتے ہیں ڈاکٹر کی یہ فضولی محضم ہوتا ہے چاند سال گزرتے مان جاتے ہیں کہ نہیں اس کی جو ضرور یہاں کوئی ذرہ بیکار نہیں تو یہ حصے جن میں دلائل بیان ہوئے ہیں کہیں صورت جان کا آنا کہیں بارشوں کا برسنا آنا بلا پڑا آپ اس نقطہ حضرت سے پڑھتے جائیں وہاں کہتا ہے کہ اس میں اکل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں آیات سے نشانیاں مراد جائیں یہ حصہ دلائل کا دلائل سے جب لوگ قائل ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہے واقعی رسول برحق ہے پھر وہ کتاب مانگتے ہیں کتاب سے مراد شریعت ہے یہاں کہ لا مانگتے ہیں کہ حلال کیا آران زندگی کیسے گزارے یہ پھر آ جاتا کتاب اللہ راکم ان آیتوں میں یہ آ جاتا کہ اللہ نے تم پر یہ لکھ دیا کتاب سے حصہ پھر قانون ہے اور پھر بات آ جاتی ہے کہ قانون کی فلسفی کیا حکمت محض قانون اور لفظی لکھ دیا جائے تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا جیسے میں نے ابن حین المنکر کے بارے میں کہا کہ شراب پینے ورہا جو قاتل بھی ہے آپ اس سے شراب سوائیں گے آدمی مارنے لگے گا وہاں ابن تیمیر قانون کی روح تک پہنچے ہمارے ہاں کتاب رہا گی صرف شریعت اگر تھوڑا بہت عمل ہے شریعت مگر اس کی یہ حکمت ہے روضہ بیان کیا اللہ نے ساتھ بتایا نہیں کہ لا اللہ تم تتکم اس لیے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو آپ جانتے ہیں گے روضے کو نہیں نکلا تو مطلب یہ صرف لفظوں پر عمل ہو رہا ہے سپیرٹ پر عمل نہیں ہو رہا ذکات کے بارے میں صرف اللہ نے یہ نہیں کہا وہ صرف کتاب ہے اڑائی فیصد دے دو مقصد کیا کہ تمہارے دلوں کے اندر سے بخل نکل جائے اور جس وقت انفاق کا کوئی موقع ہے اڑائی فیصد پر نہیں رہا وہ صرف ایک ٹوکن ہے علامت تمہارا دل کھلا کرنا ہے کہ کسی نسکین کو دیکھو بے شک ذکات دے دو لٹاتے چلے دو کیا علاج کونہ دولت لمبین لگ لیا دولت صرف امیروں میں نہ ٹکیر ہے غریبوں کی طرف منتقل اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی بہت ہی فیصد بیسے کا آپ نے دے دیا وہ قانون ہے آپ مجرم نہیں رہے اسلامی حکومت کے مگر اللہ کے مجرم ہیں زائد مال پڑا ہوا لوگ مر رہے ہیں وہ کسی طرح حج کا دیکھنے آپ سارا حضور نے بنا یہ رمی جمار یہ اکامت ذکر اللہ اسی لیے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا حلقیر کوٹ کوٹ کر پڑا ہے اگر حج کر رہا ہے سب کچھ ہو مگر وہی خرے عیسیٰ اگر با مکہ روح چون بے حد ہنوز خربائے تو تین حصے ہیں قرآن کے دلائل وہ آیات ہیں قانون کتاب ہے جہاں جہاں اس کا فلسفہ روح بیان ہوئی ہے وہ حکمت ہے یہ پیغمبر اللہ السلام سکھاتے ہیں تو یہی موضوعی صاحب نے اگزہ لکھا حکمت جو انہیں دیکھتے وہ اتحاد نہیں کر سکتے وہ لفظ ڈونڈیں گے یہ سوچ لیں کہ کہ نئی صورت حال آئی ہے قرآن کی حکمت اگر صاحب وہ حکمت کیا بتاتی فلسفہ دین کہ یہاں حکم کیا ہوتی اور ایسے لوگ پر جو نا مزاج شنا سے رسول ہو جاتے ہیں لفظ کو براہ میں آتے ہیں مزاج شنا قرآن پڑ پڑ کر حضور کی حدیثیں پر ان میں یہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ معاملہ سامنے آتے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار جو کچھ ہم نے دین پڑا اس کے مطابق اگر یہ معاملہ حضور کے سامنے آتا تو دین کا مزاج یہ بتاتا کہ حضور یہ فیصلہ کرتے ہیں بڑی باریک بات ہوتی ہے جوہری کی شرح اسی لئے مجتد کا اتحاد صاحب شریعت نبی کے اتحاد کی شرح بڑی باریک بات میں نے انتی کئی مگر سن لیں جس تک مجتد کا اتحاد ذہن پہنچا ہے پوری تحقیق سے ایمان دارے وہ عمل نہ کریں مجرم تھا رہے کر بے شک غبت جہاں تک تُو نے سمدھا کہ میرے عظم کے مطابق شریعت کا مزاج کی یہ ہے وہ دینی تھا تُو نے اس کی مخالفت کی اور جو اس کے مقلد ہیں اعتماد کرتے ہیں کہ یہ عالم اچھا ہے وہ بھی عمل نہیں کریں گے ایسے ہی مجرم ہوں گے جیسے نبی کی شریعت کے منکر اسلام میں مجتدین کا اتنا درجہ بنایا حکمت کی وجہ دین کی روح سمجھ نہیں اس لئے دین کی روح کے مطابق نہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ نئی انہی المنکر کرنا فائدہ دے گا یا اٹھا اور کوئی بیڑا غرق کریں آپ جا کر اشتہار پھارت لے پھر انسین میں کہ وہ اگرے دنوں سے بھی زیادہ کر دیں لگا دیں اور ساتھ ہی پولیس کو کہہ دیں کہ یہ گنڈا ہے سے دیشت کر دیں آپ کو پرچہ دے کر اندر کر دیں کیا فائدہ ہوئی اس لئے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا مومن کے لئے یہ بھی بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کریں تو ان کے کام فرمایا جو کام نہیں کر سکتے اس میں پنگے کے ہو لینے نہ کرو اتنا ہی کرو جو تمہارے بات میں دیکھو فائدہ ہے یعنی تو امر بالمعروف اور نہیں من المنکر سے آپ یہ بھی دیکھنے ہیں کہ امر کا حکم امر آرڈر دینا ہے حفاظ نہیں کرنا آرڈر کون دے گا جب اسلامی حکومت ہوگی راحت کے ہاتھ میں دندہ ہوگا نہیں روکنا ہے صرف یہ نہیں کہ آپ نے بتا دیا یہ مسئلہ حلال رام ہے روکنا جس کو کہتے ہیں تاکھنا جب وہ ہی نہیں آپ کو حاصل کیوں کریں جہاں جہاں یہ بات ہوئی ہم پڑھتے ہیں والدکم مندکم ممت یہ دونا برخیر وہاں بھی عمد کا یہ نہیں کہ کوئی ایک گروہ تبلیگی بن جائے گا یہ جماعت علامی نہیں وہ حکومت اسلامیہ کی بات ہے کہ خلافت کیمرہ نہیں چاہیے تم میں سے ایک گروہ ہونا ایک گروہ حکومت کا کہ جس کا کام ہو کہ لوگوں کو برائیوں سے روکے نیکی کا حکم دے حکم اور دعوت دے دی ہم میں ان فرادی طور پر بات سکتے ہیں جب آپ کی بات سنتا سنا دے اللہ اللہ حکومت اسلامیہ قیم کرنے کے لیے محنت کرنا پر دیں اس بنیاد کو کامیاب ہونا ہو ٹارگٹ ہونا چاہیے اس کی طرف جو سفرمینہ کرتے ہیں نہ یہ نظریہ لوگوں کے دینہ میں بلکہ کھڑے ہوتے ہی کہتے ہیں ہم ووٹ نہیں چاہتے ہیں نوٹ نہیں چاہتے ہیں ہم صرف آج یہ دین سے نہ دشمنی کر رہے ہیں بہت آپ بتائیں کہ آخری منظریہ اسلامی حکومت ہے وہ نہ کہیں وہی کچھ نہیں بننا ایک رویت میں کاری صاحب ناظر سے سنا دوں کمزل امبال میں متقی ہندی رحمت اللہ لکھی بہت دین کے فلسفے کے مطلب جان ہے ساری بات کی قل اسلام و السلطان اخوان طوام جیسے دو جڑوے بھائی پیدا ہوتے ہیں وہاں کے پیلے کہا اسلام اور حکومت اسلام دو جڑوے ہیں اسلام بنیاد سمجھو یہ نہیں ہوگی تو حکومت بے شکاعت میں سب گر جائے گا تباہ ہو جائے گا حکومت مسلمانوں کئی مدر رہی مگر اسلامی نہ رہی اور سلطان جو ہے وست سلطان و حارث جیسے کہ امارت ہوتی ہے مگر اس کا کوئی گاڑ نہیں ہوتا گاڑ جو ہے نا حکومت اسلامی ہے وہ قرآن کی پھر محافظ ہے رب مالا حارث اور جیسے امارت کا کوئی محافظ نہیں ہوتا وہ بھی اجر جاتی ہے دو چیزوں کو فرمایا کہ جڑوے بھائیوں کی شرح ایک طرف ہاتھ میں قرآن ہو اس حکمران کی تاکہ ظلم نہ کرے دوسری طرف قرآن کے ہاتھ میں تلوار ہو کہ اپنے حکام پر عمل کروا سکے یہ جب سے جدہ جدہ ہوئی ہیں خلافت نے مذہب سے پیساتھ اڑایا اس وقت سے ساری بربادی ہے جو ہم کربلا کو روتے ہیں وہ شخصیت کا معاملہ نہیں اقبال یہ کہتا تمہیں پتا بھی ہے کیوں خلافت رشتہ قرآن سے کلمہ بھی جاری رہا نمازیں جاری رہی مگر جاں حکومت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا کہ حکومت جو انا آزاد ہے جو مرضی کے حکم مانیں گے مہاری مہاری بہنی ہے حکومت کے معاملے مذہب کو دخلی دینے دیں گے ہر ہی یہ طرح ظاہر ہے اندر کام رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی کے گلے میں ظاہر کے کترے ٹپکا دیئے جو بولا بچا رہا سر اڑ گیا آپ دیکھیں گوہرنل تکریر کر رہا تھا ظاہر تو جمعہ کی نماز بہت لیٹ کر دی ابن و مہیہ نے نمازوں کے اوقات تباہ کر دیئے تھے حضرت تعالیٰ سروتے سے یہ نمازیں سی حضور پڑھتے زور اثر کے وقت اثر مغرب کے کئی تو اثر کا بھی وقت ہو گیا تو حضرت حجر بن عزی نے کہا زیاد حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا نہ کوئی کتاب اتھا ہی کوئی وقت تبیلی نہیں ہے اللہ کے لیے نماز تو وقت پڑھاو نسیجہ کیا ہو اسی وقت ان کو بیڑیاں پینائیں بارہ آدمیوں کو بغاوت کا کیس بنایا اور جھوٹے گواہ بیس لکھ لیئے امیر محاویہ کی طرف بیئی یہ بیچارے منتے کرتے رہے راہ بہت سال اتنا درویش آدمی کہ اللہ کے لیے ہمیں اپنے سامنے تو آنے دے ہماری بات تو سرم ہم نے کب پیری بیعت پر انکار کیا حضرت حسن نے کرنی تھی ہم اسحید پر کہا معاملہ کیا میں جھوٹا اس نے باغی بنا لی حضرت محاویہ نے ملنا نہیں چاہا کہا نہیں میرے سامنے نہ ہو زیاد سچا آزازی کا کراہ ساس جنہیں بیچارے مرج عزرا میں جو انہی نے حضرت عمر کے دمانے میں فتح کیا تھا پہلا اللہ اکبر کا نعرہ یہی حجر لگانے والا وہاں ہی بدقسمت لوگوں کی کبریں کھو دی گئی کفن بیچائے گیا ان کو کھڑا کر دیا گیا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو علی پر لانت کرو ورنہ بچاہو کی کوئی سورت نوے سال جس سے محبت کی ہے صرف کفن بیچائے دیکھ کر ہم اس کی مضمت کریں بیچارے قتل ہو گئے حضرت 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 کیا کر مرے اپنے وارثوں سے کہ میرے خون آلود کپڑے نہ ہوتا ہوتا میں پلس رات پریسی صلیت سے ملاقات کروں گا وہاں میرا اس کا فیصلہ ہوگا تو یہ جب حکومت اسلام سے آزاد ہو گئی حکومت ظلم کرنے لگی یہ قرآن بیچارہ مسکین بھائی کر حضرت حضرت میں باندھ ہو گیا جب سے یہ دعا کٹھے نہ نہ ہو گئے مسلمانوں کو کوش نہیں بڑھ یہی ہمارے یہ دینی جو لوگ نا مخلص ہیں سب ٹھیک ہے مہر پہلے ہی ظلم یہ کرتے ہیں نہیں حکومت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں بس اسلام تھے اسلام کون قیم کرے گا ترمی قیمت پر سزائیں بیان ہوئی ہیں جہاد کیا حکومت بغیر حکومت کے ہو سکتے ہیں